سرسنگ میں جیب جگدکاتا نہیں اپنے آپ کی اور پرمارت کی سمجھ نہیں آتی سرسنگ یہ کیسی جگہ ہے یہاں آنے پہ انسان کو یہ سمجھاتی ہے کہ میں کون ہوں کون میرا مالک کہاں سے بچھڑ کے آیا ہوں اور کیسے دوبارہ نجدھام اپنے اصلی مقام جا سکتا ہوں تو مالک کا ایک ماتر نام اپائے ہے جو انسان کو نجدھام دوبارہ لے جا سکتا ہے جیتے جی نجدھام سے ملا سکتا ہے اور انسان کو یہ سمجھاتی ہے سرسنگ میں آ کے سچا نام لے اور نام کا جاب کرے تو انتہ کرن میں پرمارت کی چاہہ اٹھتی ہے تو وہ تمام خوشیاں ملتی ہیں جس کی کلپنا نہیں کی جا سکتی تو اس لئے سرسنگ سنو اور عمل کرو سرسنگ سن کے عمل کرنے سے انسان کو روحانیت کا گیان ہوتا ہے اپنے آپ کی پہچان ہوتی ہے اور اللہ وحی گروہ مالک سے پیار محبت بڑھتا چلا جاتا ہے مالک ہوگر پانا چاہتی ہو اندر سے تڑپ بناو لگن بناو اندر کی تڑپ بیاکلتا ہی آپ کو مالک سے ملا سکتی ہے اور کوئی طریقہ نہیں جس سے آپ مالک کو مل پائیں تو جیسے جیسے انتہ کرن کی تڑپ لگن بڑھتی جائے گی ویسے ویسے مالک کی تمام خوشیاں انسان کو ملتی جائیں گی اور اندر باہر سے مالا مال ہوتا جائے گا